شبرا جوانا وہ کسی صورت بھی شامیر کو ماف نہیں کرے گی لیکن وہ جب سوچے گی اپنے باپ کی باتوں کو تو وہ سوچے گی کہ بے اس سب میں شامیر کا کوئی قصور نہیں ہے ڈراما کی لاسٹ اپیسوڈ کے لاسٹ سین میں ہمیں پتہ چلے گا کہ شبرا اور شامیر جوانا وہ دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو سروائف کریں گے it may be possible کہ شامیر سکندر جوانا وہ سیاست کو چھوڑ دے بیکوز سیاست میں رکھا ہی کیا ہے صرف اور صرف کرپشن ہم ڈراما میں دیکھیں گے کہ داود علی خان جوانا اس کو جیل ہو جائے گی لیکن اس کی دوسری بیوی اس کو جیل سے نکالنے کی بے انتہا کوشش کرے گی اور حارون بیک کا چہرہ سب کے سامنے لے آئے گی دوسرے طرف شامیر سکندر جو کہ اپنی سوتیلی ماں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا اس کے دل میں بھی اس کے لیے تھوڑی بہت اچھا ہی آئے گی اور وہ اس کو ماف کر دے گا حارون بیک کو جیل ہو جائے گی اور جتنے گناہ اس نے ساری عمر کیے ان تمام تر گناہوں کا خفارہ کرے گا وہ